جو بھی کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اکیرن اس کے ساتھ نپٹنا قوم بھی جانتی ہے جو آٹا ہے آٹا دو آزار بھی بیک رہا ہے اور پچیس ہو بھی بیک رہا ہے اس مری میں اور اس طرح آپ کو چاہیے کہ جو انتظامی ہیں آپ نے اس کو تھوڑا کنٹرون کریں یہ میں نے تو میں نے گزارش کی ہے کہ چیپ نیسر صاحبہ کے پاس یہ رکس لے کے جاؤں گی اور چونکہ ایک بڑا ڈیویلپنٹ پروگرام چیپ نیسر صاحبہ نے مری کو دیا ہے اور جب میں ہم کو آپ کے حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں لے پہنچاؤں گی تو مجھے اس بات کا سو فیصد انکان ہے یقین ہے کہ وہ اس طرح نہیں کریں اور لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے بیچ پر بھی گروتی لے کے آئیں آپ لوگوں کی لسٹیں اکٹھی ہوں آپ کی تنظیم اکٹھی ہو پہ میں میں چیپ نیسر صاحبہ کیا بتاؤں گروپے سے بات کریں گے گروپے سے بی سے بات کرنی ہے مری سنڈ وائندہ شہادت نیوز عدیل عباسی کے ریپورٹ کے مطابق سبائی وزیر اطلاعات نشات عزمہ بخالی نے کہا ہے کہ محسن رگنون کی حکومت ملک سے مہنگائی بدمنی اور بیرزگاری کا خاتمہ کرنے کا عظم رکھتی ہے سابق بی ٹی آئی حکومت نے آئے میں سے سخت شرائط پر کرزار سلکیا اور پھر پروگرام مکمل کرنے سے پہلے ہی مہائدہ توڑنے کی وجہ سے ہماری حکومت کو مشکلات کے سامنا ہے جس کا تمام تر خمیازہ عام آدمی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے حکومت کو اندازہ ہے کہ مہنگی بجلی اور بیرزگاری کی وجہ سے عوام مسائل کے شکار ہیں ہماری حکومت ملک سے مہنگائی بیرزگاری اور بدمنی کا خاتمہ کر کے دم لے گی سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مری مریم نواز دو دنوں کے بعد بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر آم آدمی کو ریلیف دینے کے لیے موفت سولر پینل کی فرامی کا پروگرام لارہی ہیں انہوں نے دیشتگردی کے خاتمی کے لیے کہا کہ عظم استحقام آپریشن سے دیشتگردی کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ ہوگا جبکہ مخالفین کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن عوام کو گھروں سے نکالنے کے لیے ہوگا جو سراسر غلط ہے بلکہ یہ آپریشن انٹیلیجنس کی معلومات پر کیا جائے گا وہ مری میں مری پریس کلپ ریجسٹرٹ کے صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نئی پارٹیاں عوام کی طاقت سے بننی چاہیے ہمارے چند سابقہ دوستوں نے نئی پارٹی کی بنیاد رکھی لیکن اس سے قبل بھی اس طرح کی سیاسی جماعتیں وجود میں آتی رہی ہیں جن کا کوئی مستقبل ہی نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت مکمل ازادی صحافت پر ایکین رکھتی ہے اور ان کو تحافظ فرام کرنے کے لیے ہر ممکنی نقدامات کر رہی ہے مری پریس کلپ کے صدر کے خلاف من گھڑا طور بے بنیاد ایف آئی آر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے میں ذریع پولیس انتظامیہ کو اس کے خاتمے کے لیے حکمات جاری کر دی گئے ہیں جبکہ مری میں صحافیوں کو درپیش مسائل کے حوارے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مری امنواز شریف کو خصوصی طور پر اگاہ کیا جائے گا جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد اس پر عمل دراما شروع ہو جائے گا اسپتال کے پولیس نے اسپتال کے مطلق یہ ہے آپ کی ملاقاتی ہوئی تھی اور میں نے جو ہے وہ ہو گئی تھی بار دیکھئے دیکھو اس کے ابھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا میڈا 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 مری ریکویسٹ وہ چیک کر لے نہیں نہیں وہ اپنی زمداری ہے وہ انشاءاللہ چیک کر لے جائے بہت شکریہ آپ کا اور یہ آئندہ پہ کچھ عبدامات ایسے کیے جائیں آپ ماشاءاللہ جی میں ماظر رہت چاہتا ہوں میں مائک کے سامنے آپ کے ساتھ جس کو بات دیں گنا چاہتی ہے وہ بات میں آپ سے دیں گے آپ دا رکارڈ کریں گے آپ دا رکارڈ کریں گے کچھ اور بھی پوائنٹ آف یو ہے دوسری سائٹ کا ہے تو وہ بات میں بات کریں گے کیا فلیٹس ہو جائرہ دیے جائیں گے تو اس پہ ایمپلیمیٹیشن کتنے ارسل ہیں میں نے تو گزارش کی ہے کہ چیپنسل صاحبہ کے پاس یہ دیکھے جاؤں گی اور چونکہ ایک بڑا ڈیویلپنٹ پروگرام چیپنسل صاحبہ نے مری کو دیا ہے اور جب میں آپ کے حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں جو پہنچاؤں گی تو مجھے بلکل اس بات کا سو فیصد انکان ہے یقین ہے کہ وہ اس دہا نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے بیچ میں بھی گروتی لے کے آئیں آپ لوگوں کی لسٹیں اکٹی ہو آپ کی تنظیم اکٹی ہو طرح ایک کرے گو گروو پئے سے بات کرنی ہے اس میں نے اس خوالے میں لے تھی لی between بشرٹرے پر ریجسٹر سے دیالا حیقا بے کہوں وہ please ایک قلتا ہوں صرف سر جای Reality سر ریسٹر ایک اللیگیا ریسٹر یک بننے گی اتنا یہ ایکلسٹئیشن نہیں تھا جب میا محمد وآشی صاحب وزر league الاپنجاب تو اہم نے یہ راولپنڈی سے مری تک یہ خوبصورت سیٹ امیر کی مری میں بوربا نے یہاں ہم صحیح کرتے ہیں یہاں شراج میں شمر ہے ہم ٹفٹی ٹو یئر آدمیت نماز ہوگا نیان بھال شریف اس پیشلی ہم ٹیٹویشن ہم ٹیٹویشن جو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اکیران اس کے ساتھ نپٹنا قوم بھی جانتی ہے اور حکومت بھی جانتی ہے اس کے لئے بہت اچھے پیکٹ کا علام کر رہی ہے ریلیو دے رہی ہے لیکن میڈم بدقسمتی سے گراؤنڈ پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے انتظامی آئے یہ بلکل آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اس کی وجوات یہ ہے خاص کر کے مری میں مری میں قرائے دڑوں دڑ پٹرول آپ جب سستہ کرتی ہیں تو قرائے مطلب ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا آر ٹی اے سیکٹری صاحب یہاں بہت عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں قرائے نامیں ایشو نہیں کر رہے قرائے نام ایشو نہیں ہوتا اس کے بعد اے سی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر بزار میں ہر دکان پر مختلف لیٹھے ہیں جو آٹا ہے آٹا دو آزار بھی بیک رہے ہیں پچیس ہو بھی بیک رہے ہیں اس مری میں اس طرح آپ کو چاہیے کہ جو انتظامی ہیں آپ میں اس کو تھوڑا کٹرول کریں یہ چیف مینیسٹر صاحب یہاں وہ مہارب صاحبہ جب اوٹھ لیا تھا انہوں نے پہلی میٹنگ جو ہے شاہر قردن مشکی کیمتوں کے والے سے اور پنجاب میں ایک نئی انفورسمنٹ آثارٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں لیا جا رہا ہے اور کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس کو آپ دیکھیں کہ یہ پوری ایک آثارٹی ہے جس کا کام 24x7 ہر طرح کی جو قیمتیں ہیں اس کے اوپر نظر رکھنا اس کو چیک کرنا اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرانا جس کا اندرہ ڈیسیز کی ممارکنگ ہوگی کتنے قیمتوں میں کمی کیلئے انہوں نے کیا کیا کرایوں میں کمی کیلئے کیا کیا کوئی جو سریڈ آگز ہیں کتے ہیں ان کے کاٹنے کے واقعات تو نہیں ہوئے ہسپتالوں کی حالت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شادی و بیویار کی تقریبات ہیں اس پر ایمپلیمنٹ وقت کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا صفائی کی کیا سو گیارہ انڈکیٹرز ریاند کو دیئے گئے ہیں اور بقاعدہ ڈیلی ان کی مونٹرنگ ہوتی ہے ایک مہینے کے بعد اس کی ریپورٹ چیف رسی صاحبہ کے پاس جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک پورا میکنیزم ڈیویلپ کیا گیا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا میکنیزم ڈیویلپ کیا گیا ہے